بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیعہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم روحانی وظائف حمدمی یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ پاک سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین کہہ دیجئے اور گوشت کے حوالے سے آج جو میں آپ کی خدمت میں عمل پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اگر آپ گوشت آپ لیتے ہیں اپنا حبے توفیق اگر آپ کے پاس جتنی بھی توفیق ہے جتنی بھی آپ کے پاس رقم ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کے آپ لے لیں گوشت اور گوشت کے اوپر اگر آپ یہ اس عمل کو کرتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ صدقہ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز رزق کے حوالے سے بھی برکات ہوں گی اور پورا سال جو ان سے ہے وہ آپ تنگ دستی غربت اس طرح کے معاملات سے انشاءاللہ العزیز بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور یہ اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں ہر مہینے بعد اس عمل کو کرنے کا تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اور یہاں پہ ابتدا میں میں ارز کرتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس گوشت نہیں ہے مطلب ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گوشت کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ مجھے ایسے بیرونے ممالک میں سے بہت سارے ویورز کے ساتھ رابطے ہوئے جنہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ہمارے پاس گوشت تو خرید سکتے ہیں ہم خریدنے کی طاقت بھی ہے اس اطاعت بھی لیکن اس ملک میں لینے والے جو افراد ہیں وہ اس چیز کو بہت غلط سمجھتے ہیں اور ملتے نہیں ہیں امریکہ میں برطانی میں اس طرح کے ممالک میں یورپ کنٹری میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گوشت وغیرہ دینے میں بہت زیادہ کسی غریب کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور وہاں پہ پارکوں پہ بہت قوانین وغیرہ سخت ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ ہم اگر کسی کو دیتے ہیں مطلب رکھتے ہیں تو ہمیں وہاں کی سرکار جو انسی ہے وہ جرمانہ کرتی ہے اور پریشان کرتی ہے تو ایسے جو احباب سننے والے ہیں ان کی خدمت میں میں ارز کروں گا کہ آپ وہ اتنی گوشت کی رقم جو انسی ہے اس پہ یہ عمل کر کے آپ کسی غریب کو دے دیں یا جس طرح بھی آپ کو کسی قریبی مدرسے میں دے دیں یا جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے ان دو رستے ہیں یا کسی غریب کو دے دیں تو گوشت کے حوالے سے میں سارا مکمل طریقہ کار آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں بہت ہی مجرب عمل یہ میری زندگی کا پوری زندگی کا کہہ لیجئے بلکہ اباؤ اجداد کا یہ طریقہ ایک صدقہ پیش کرنے کا ہم اپنے بچپن میں بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے تو یہ میں آپ آج آپ کی خدمت میں میں اپنے رابطہ کرنے والے تمام ویبس کو یہ طریقہ کار بتاتا رہتا ہوں لیکن اب میں نے سوچا اس کو ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں مکمل طریقہ کار پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو صدقہ صدقہ جو ان سے ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے آپ آفات و بلیات سے ازمائشوں سے پریشانیوں سے جادو جنات اسیب سایہ ساحر اور نظرِ بد جو آپ پہ لگ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ پروش سے زوال کی طرف آ رہے ہیں آپ کا کاروبار بلندی سے نیچی کی طرف آ رہا ہے زیاری بات ہے بندہ پاڑی پہ کھڑا ہو اور نیچے کھائی میں گرد جائے اس کا دوبارہ پاڑی پہ چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمیں ایسا کوئی وظیفہ دے کہ رات کو کریں ہم اور صبح جناب صاحب کروڑ پتی ہو جائے عرب پتی ہو جائے ایسے ایسے ویورز کی بھی کالے آتی ہے جی ہم پہ تیس کروڑ کردہ ہے پچاس کروڑ کردہ ہے جی اب میں نے کہا کردہ چڑھنے میں کتنا ٹائم لگا کردہ آپ نے لیتے لیتے کتنا ٹائم دس سال جی آٹھ سال جی ڈیفالٹر ہونے میں تو رات کو آپ نے وظیفہ کی ہے اور صبح یہ تو اللہ پاک کی مہربانی کوئی کرم نوازی ہو جائے اصل میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہمارے پر مصیبتیں آتی ہیں ازمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں ہماری ان چیزوں کی وجہ سے آتی ہے جس سے اللہ پاک نراز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ سچی میں اور آپ سچی توبہ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اگر دل سے محبت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب التجا کریں گے تو اللہ پاک ہماری فریاد سن کے ہماری مدد بھی فرمائیں گے اور آپ کوشش کریں کہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اللہ پاک نے آپ کو مال دیا تو آپ غریبوں میں اور یتیموں میں تقسیم کریں اور اپنی حصیت کے مطابق آپ صدقہ دیتے رہیں اور امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے دب دعاوں کا احتمام ہوگا تو سب تمام ویوز کو شامل کر لیا جائے گا اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے فاتحہ خانی کی جائے گی تو ازمائش اگر آپ کے زندگی میں ہے پریشانی ہے تو ایک لمبی فیرست ہے زیری بات انسان دنیا میں ہے تو ازمائش پریشانیاں اس کی ساتھ ساتھ ہیں اور یہاں پہ خاص طور پہ وہ مریض جن کو لگتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو چکا ہے اور وہ وظائف کر رہے ہیں جادو کے حوالے سے اور ان کے وہ وظائف کام نہیں کر رہے تو آپ یہ صدقہ دیں اور پھر اسی وظائفے کو جو آپ کر رہے ہیں کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دن یا دو دن کے اندر بہتری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ نظر بد ہو چکی ہے یا آپ کا کاروبار زوال پذید جا رہا ہے یا آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں مزید برکتیں ہوں اچھی جوپ جا رہی ہے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان جب نیچے آجائے تب یہ تمام معاملات کر سکتا ہے نہیں آپ کو اللہ پاک نے عزت دیا دولت دیا آپ کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ رکھیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ہو سکے تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ وغیرنا سال میں ایک مرتبہ اگر سال میں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ اس طریقے سے آپ عمل کر کے دیکھئے گا اور صدقہ دے کے دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یقین مانی ہے آپ پہلے دن اتنا سکون محسوس کریں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ پاک نے کتنی مہربانی فرمائی ہے تو صدقہ طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں ارض کر دیتا ہوں لیکن اجازت کے حوالے سے تمام ویورس کو اجازت ہوتی ہے جو ہمارے چینل کے ساتھ منسلک ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والے ویڈیوز جو ان سے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اس کے بعد صدقہ دینے کا طریقہ آپ مکمل طریقہ کار سمجھ لیجئے اور اس طریقے سے آپ نے صدقہ پیش کرنا ہے تو انشاءاللہ اور اس عمل کو آپ کریں گے تو آپ کے تمام معاملات بندشوں کے حوالے سے بھی ختم ہو جائیں گے خاص طور پر بچیوں کی شادیوں کی بندش لگ جاتی ہے بچوں کی بندش لگ جاتی ہے نوکری کے حوالے سے بندش لگ جاتی ہے یا کاروبار یا کچھ بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں بہت ساری زندگی کی تمام بندشوں آفات و بلیات اضمائش و پریشانیوں حتیٰ کہ جادو جنات اسیب سایہ ساہر کے معاملات کے لیے بھی یہ بہترین طریقہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ اس طریقے سے عمل کیجئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے گوشت لے لینا ہے یہ اگر دکان پہ مسئلہ ہے گھر میں مسئلہ ہے تو آپ نے اس گوشت کو سوہ پاؤ لے لیں سوہ کلو لے لیں جتنی آپ کی سطحات ہے اس گوشت کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کیا بولنا ہے وہاں پہ وہ میں ابھی بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے وہاں سے گوشت اٹھا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ سر سے سات دفعہ گھمانا ہے سر سے سات دفعہ گھماتے وقت آپ نے بولنا ہے پہلی مرتبہ کہ میں اپنا صدقہ پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں تمام افات و بلیات ازمائش و پریشانی جادو جنات اسیب سایہ ساہر نظرِ بد سے محفوظ رہنے کے لیے اور فلاں کام ہے میرا یعنی کہ کاروبار کے حوالے سے یہ شادی کی بندش اس چیز کا آپ نے ذکر کر کے آپ نے ایک دفعہ گھمانا ہے ٹھیک ہے جی میں صدقہ پیش کرتا ہوں یا صدقہ پیش کرتی ہوں تمام افات و بلیات اسی طرح آپ نے مکمل بولنا ہے لکھ لی جیے مکمل بولنا ہے اور اس کے بعد دوسری دفعہ گھمانا ہے اس طرح آپ نے سات مرتبہ اپنے سر سے گھمانا ہے سات مرتبہ گھمانے کے بعد اس گوشت کو آپ نے اپنے گھر کے اندر پہلے چار کونے چاروں کونوں میں آپ نے رکھ دینا ہے ایک مرتبہ رکھتے وقت پھر اسی طرح بولنا ہے دوسری مرتبہ پھر آپ نے رکھتے وقت اسی طرح بولنا ہے تیسری دفعہ پھر آپ نے رکھتے وقت اسی طرح بولنا ہے کہ میں صدقہ پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تمام جادو جنات اسیب سایہ ساہر آفات و بلیات ازمائش و پرشانیوں نظرِ بد جو بھی معاملات گھر میں نوست منوسیت جو بھی ہے فلاں کام کے لیے پیش کرتے ہوں قبول فرمائے وہ آپ نے صدقہ اپنا اس طریقے کے ساتھ دکان ہے یا گھر ہے یا اپنا صدقہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے آخر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے جی اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی آمین نہیں کہنا دوالین تک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سات مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنے ٹھیک ہے دم کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے دعا میں آپ نے جو آپ کا معاملہ ہے جس مسئلہ کے لیے آپ نے وہ مسئلہ وہاں پہ دعا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو الویدہ کرتے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے اگر کسی غریب جتیم مسکین کو دینا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ یہ صدقے کا گوشت ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں تو آپ اسے قبول فرمائے اگر وہ کوئی غریب جتیم مسکین نہیں لیتا صدقے کا تو آپ پھر دوسرا اپشن ہے کہ آپ مدرسے میں کسی دینی ادارے میں اگر وہاں بھی نہیں تو پھر آپ اس کو باہر رکھوا دے باہر اگر آپ رکھواتے ہیں تو وہ جن کا ہوگا وہ اپنا حصہ لے جائیں گے بے زبان جانوروں کے لیے اور بھی دیگر مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے حفات و بلیات ازمائش پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ مجرب ترین عمل ہے ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ